بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ احتصال یا تو غریب کا ہوتا ہے مزدور کا ہوتا ہے اور کسان کا ہوتا ہے اور آج کل چونکہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اور ملک بھر میں اب گندم کی کٹائی تقریباً شروع ہو چکی ہے اور مائی کے وسط تک یہ اروج پہ ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے گندم کی کٹائی اروج پہ جاتی ہے اسی طریقے سے کاشتکار اور مزدور کا استحصال جو ہے وہ بھی اروج پہ جاتا ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب ان سے ہم جانے گے کہ گندم کی کٹائی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کی کیا سوچ ہے لیکن کسان کے خون پسینے کی کمائی کس طریقے سے مافیا جو ہے وہ سمیٹھ کے لے جاتا ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب بتائیے گا کہ گندم کی کٹائی کے حوالے سے ہمارے کیا انتظامات ہیں بہت شکریہ مانگر صاحب گندم کی کٹائی جو ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے تو وہ جو مارچ ہے اس کے انڈ میں شروع ہو جاتی ہے مارچین دس منٹ دن رہتے ہوتے تو شروع ہو جاتی ہے جبکہ اس وقت تک یہ جان بوجھ کے محکمہ فوڈ انتظامات نہیں کرتا اور گندم کیونکہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو اس جو کسان ہے وہ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا وہ پھر کچھ دن میڈل مین کے لیے چاندی سونا بن جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں اونے پونے داموں ان سے یہ جان بوجھ کے اگر ان ٹائم بیفور ٹائم یعنی مارچ سے پہلے ہی انتظامات کو مکمل کر لیں جائیں اور بیٹھے ہوں جب بھی کسان کے گندہ مائے تو خرید رہا ہے شروع کر دیں تو ٹھیک ہے ابھی چونکہ انہوں نے شروع کرنا ہے ابھی اپریل سے تو اپریل میں جب یہ شروع کریں گے تو لمبی لینے لگ جائیں گے یعنی کسان زیادہ آئیں گے پھر دو دو تین تین دن جب وہ کھڑے رہیں گے ٹرالیاں انلوڈ نہیں ہوں گی تو وہ تنگ آ کے پھر میڈل مین کو دینے کے لیے بارچوں کے در سے ٹائمز آیا ہو رہا ہے آگے بجائی ہے کارٹن کی تو ان کو ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جو چھوڑو جو پیسے کام ہیں تو دو تو یہ جان بوجھ کر ایسے کیا جاتا ہے ویسے اس دفعہ جو گندم کی امدادی قیمت ہے ایک تو وہ کیا مقرر ہوئی ہے اور دوسرا کیا کسان سے امدادی قیمت کے مطابق جو حکومت نے مقرر کیا اس کے مطابق خریدی جا رہی ہے حکومت تو تقیبہ اٹھارہ سو اس کی خریدتی ہے حکومت تو اس سے کام نہیں خرید سکتی لیکن حکومت جو ڈیلین ٹیکٹس کرتی ہے تاخیر کرتی ہے تو اس سے پھر کسان کیا کرتا ہے کسان کو تو پھر رکھ تو نہیں سکتا گار اتنی بارش آ جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو اس لئے اس نے بیچ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آگے پھر کارٹن کی بجائی کرنی ہوتی ہے اس نے سیڈ خریدنا ہوتا ہے اس نے خاد خریدنی ہوتی ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ جلدی کرتا ہے دے دیتا ہے اور اس میں جو میل مالکان ہوتے ہیں وہ سٹور کر رہے ہیں اور میڈل مین وہ کمارا ہے تو ابھی جو حکومت نے 35 لاکھ میٹرک ٹان گندم کا جو رکھا ہے حضاف اور انہوں نے 384 پورے منجاب میں خریداری سینٹر بنائے ہیں لیکن یہ بھی کام ہے اس پہ بھی ہوگا لیکن زیادہ بنانے چاہیے تھا اور بیفور ٹیم کرنا چاہیے تھا حکومت لیکن ممتاز بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ کسان کو باردانہ کی فراہمی کا میں کوئی شفاف نظام آیا ہے کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے یہ مانگر صاحب یہ ہے کہ انفارچنیٹلی یہ نہیں ہو سکا کیونکہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں نون لیگ کے دور میں تو وہاں اسی وقت کسان جاتا تھا تو اس کو مل جاتی تھی سینٹر پہ نہیں آسی یہ جھوٹ ہے یہ بالکل میں آپ یہ بازی اگری نہیں کرتا کیونکہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بلکہ ہر دور میں بھی کسان کے ساتھ زیادتے ہوئی ہے باردانہ کسان کو نہیں مل پاتا آچھا نہیں مل پاتا لیکن کچھ کو مل جاتا کچھ کو نہیں مل جاتا کیا کاربنا آگی بھی ایک ایپ نکالی ہے کس ایپ پہ آپ جائیں گے آپ سینٹر پہ پھر جائیں گے سینٹر پہ آپ کو ایک سلے پہ ملے گی وہ سلے پہ آپ جائے وہ جو امانٹ ہوگی وہ بینک میں جا کے جمع کرائیں گے پھر آپ سینٹر پہ آئیں گے تو پھر آپ کو ملے گی اچھا اس میں یہ ہے کہ اسی پرسنٹ جو غریب کاشتکار ان کے پاس وہ سمارٹ فون ہی نہیں ہے جس پہ وہ ایپ ڈانلوڈ کریں گے پلے سٹور سے یا آگے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے سلسلے کو آسان بنانا چاہیے تھا تاکہ غریب کو مل سکے باردانا اچھا بھٹی صاحب وزیراعظم نے جو زری ایمرجنسی کا جو طریقہ کار جو ایک سامنے لائے تھے تاکہ گندم کا پیداواری حدف جو ہے اس کو بڑھائے جا سکے اس کے کیا صرات مرتب ہوئے ہیں اچھا مانگٹ صاحب یہ ہے کہ ہمارا ذریعی ملک ہے اور ذریعی ملک میں ہمیں ٹاماتر بھی بار سے مگوانے پڑتے ہیں پیاز بھی اور گندم بھی پچھلے دیر کا اپنے یوکرین سے گندم مگائی گندم کی ایک والیٹی بھی بہت ناکش تھی اور جناب ہمیں مہنگ داموں بھی خریدنی پڑی اور وہاں پھر ہمیں پرابلم بھی آئے کھانے پینے میں بھی پرابلم آئے اچھا پھر وزیراعظم نے سوچا کہ نہیں جی یہ ایک جو زرائی امرجنسی لگائی جائے اور ایک منصوبہ بنایا جائے کہ گندم کی پیداوار زیادہ ہو اس پہ یہ ہوا کہ دیکھیں پہ ڈیلے کرتے کرتے ابھی یہ انہوں نے یہ اب دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اشتیارات خبارات میں دیئے گئے اور اس پہ جی ڈیٹ کیا ہے مارچ دو ہزار اکیس کو درخواستے لے رہے ہیں قرآن دازی انیس کو ہو رہی ہے اور زرائی علاق بانہ اپریل کو جا کے اس وقت کارٹن یعنی گندم ختم ہو رہی ہے کاٹی جا چکی اور کارٹن کی بوائی ہو رہی ہے اور اس وقت گندم کے علاق دی جا رہے ہیں یعنی جنوبی پنجاب میں لیکن سنٹر پنجاب میں تو ابھی گندم کی کٹائی شروع ہونا ہے نہیں پھر بھی گندم کی کٹائی شروع ہونی ہے یہ تو دینے چاہیے تھے گندم کی بوائی کے وقت پھر لوگوں کو وہ یہ ہوا کہ اس وقت لوگوں نے انٹریسٹ نہ لیا پھر دوبارہ ایک اشتیار دینا پڑا کہ لوگ آئیں اب یہ چاہیے تھا کہ جب گندم کی بوائی شروع ہونے سے پہلے یہ علاق ان کو مل جاتے وہ پھر گندم کی بوائی کرتے اور گندم کی پیداوار زیادہ ہوتی اور ہمیں گندم وافر مقدار میں ملتی اچھا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب میں ایک سیاسی شخصیت کا جو رشتدار ٹیچر تھا اس کو ڈائریکٹر فوڈ لگا دیا گیا ہے وہ کیا ماجرہ ہے وہ کون سی سیاسی شخصیت ہے ہاں وہ سیاسی شخصیت کا اثر تو نام نہ ہی پوچھی تو اچھا ہے نہیں نہیں بتائیں زیار پتہ چلنا چاہیے اب کون سا شفافیت کا دور ہے بتائیں کس نے لگایا اپنے رشتدار ٹیچر کو یہ جو سیاسی شخصیت ہیں ایسا میں یہ چودری برادران تھے جن کے کجنوالا میں کوئی جاننے والے تھے یہ عزیز تھے وہ ٹیچر تھے تو ڈیپٹیشن پہ وہ آئے فوڈ میں ڈی ایف سی لگیا اور پھر ڈیپٹی ڈیریکٹر گجنوالا رہے اور پھر ڈیپٹی ڈیریکٹر یہ رہے پنڈی میں بھی کیا نام ہے ان کا ان کا نام تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بڑے مشہور شخصیت ہیں اچھا اب یہ دیکھیں نا ایک ٹیچر ہیں ان کا فوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر کسی کو لگانا ہی ہے کیوں تعلق نہیں ہے وہ ساری عمر انہوں نے پڑھایا پھر وہ فوڈ کیوں نہیں کھاتے فوڈ کا تو میں سمیتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو فوڈ سے ہی تو تعلق ہے پھر استاد جو بچوں کو پڑھاتا ہے اس کا کیوں تعلق نہیں ہے فوڈ سے یعنی کہ ایکسپارٹ ہونا چاہیے نا فوڈ کے حوالے سے جو فوڈ کو جانتا ہو فوڈ کے سمجھتا ہو فوڈ کے دپارٹمنٹ کو نہیں جو فوڈ کے دپارٹمنٹ کو جانتے ہیں نا ممتاز بٹی صاحب وہ صرف کرپشن جانتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ٹیچر آئے ہیں اور انہوں نے بہترین اقدامات کیا ہوں لیکن سننے کو تو نہیں ملا کہ بہترین اقدامات کیے ہیں لیکن یہ بھی ہے آپ کی بات سچ ہے کہ جو فوڈ دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے گروپس بنایا ہوئے ہیں یعنی کہ جو لاہور کے لاہور میں رہتے ہیں وہ کئی کئی سالوں میں لاہور میں ہی تائینات ہیں حالانکہ ان کو ڈی جی خان جانا چاہیے ان کو راجن پر جانا چاہیے ان کو باول پر جانا چاہیے اور بھی ٹرانسفر ہونے چاہیے انہوں کے لیکن آپ دیکھیں کہ کئی کئی سالوں سے وہ لاہور میں بیٹھے ہیں اگر وہ تین چار سال چھ سال بعد ٹرانسفر کرتے بھی ہیں پھر دو مہینے بعد یہ ایک الاغ مافیہ ہے یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے ممتہ بٹی صاحب یہ بتائیں کہ جو محکمہ فوڈ پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ابھی بلال یاسین جو مسلم لیگ نون کے سبائی وزیر تھے انہی کا نام چل رہا ہے تو گویا کے موجودہ حکومت جو کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا کی بانی یہ ہے اور اس پہ بڑا یقین رکھتی ہے انہوں نے ابھی تک وہاں پہ ویب سائٹ پہ اس کا نام ہی چینج نہیں کیا مہر صاحب یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ یہ تبدیلی سرکار نے جب سے آئیے ابھی آپ یہ جو ویب سائٹ ہے فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی افشیل ویب سائٹ پہ جائیں اس میں کانٹیکٹ لیسٹ میں جائیں تو جب کانٹیکٹ لیسٹ میں جائیں گے تو ادھر واضح لکھا ہوئے بلال یاسین منیسٹر اس کا نمبر لکھا ہوا آگے اور سارا کچھ پھر اور مزے کی بات بتاؤں یہ ڈیجیٹل گورنمنٹ اس میں یقین رکھتی ہے بڑی ایڈوانس ابھی تک جو یہ جو کاشتکاروں کے لیے گائیڈ لائن ہے وہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ کی چار رہی ہے اور اس میں تیرہ سو اس میں گندم کا ریٹ ہے اور وہ ہی پرانی گائیڈ لائن جنہیں وہ بھی نہیں بدل سکے نہیں امدادی قیمت نہیں چل رہی وہ جو حکومت نے مجودہ مجودہ حکومت نے جی دی ہے وہ دے تو وہ ہی رہی ہیں لیکن اس پہ جو ڈاکومنٹس وہاں شیئر کی ہوئے ہیں انہوں نے وہ ابھی دو ہزار پندرہ سولہ کے ہیں تو ناظرین آپ سن رہے تھے یہ ایک تحقیقاتی سٹوری بھی تھی گندم کی کٹائی کے حوالے سے تو کسان بے شک گننا بیجے یا گندم بیجے یا چاول کی فصل کاشت کرے لیکن اس کے ساتھ ہوتا ظلم ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ گننا جب وہ کاشت کرتا ہے تو شگر ملز جو ہیں ان کے پیسے دبا لیتی ہیں اور ابھی یہ معاملہ کافی آگے تک گیا ہے اسی طرح یہ گندم کا معاملہ ہے اس میں بھی ایک مافیا ہے جو ان کو بروقت دمدادی قیمت دینے کی بجائے جانبوج کے ڈیلے کرتا ہے تاکہ میڈل مین اس کو خرید لے اور فلور ملز جو ہیں وہ وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لیں تاکہ مارکیٹ کے اندر جب چاہیں وہ شاٹیج اور قلت بھی پیدا کر سکیں تو اس سلسلے میں جناب وزیراعظم اور وزیراعلا پجاب جناب عثمان بزدار کو خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے اگرچہ وہ کہتے تو رہتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست اقدامات ہو رہے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام نشاندہ ہی کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ جناب وزیراعظم اور وزیراعلا پجابی سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں گے شمشاد مانگٹ اور ممتاز بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ